رحیم عزیزانِ گرامی آج ہم بیسوں بارہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے سورہ النمل کی تلاوت جاری ہے آیت نمبر 65 میں ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی اور وہ مسئلہ علمِ غیب کا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ باتیں جو قرآنِ مجید میں اتنی سراحت اور اتنی وضاحت سے بیان کر دی گئی ہیں ان کو آخر لوگ جھگڑے کا سبب کیوں بناتے ہیں جھگڑا ان چیزوں میں ہوتا ہے جس میں کہ جھگڑے کی گنجائش ہو جہاں گنجائش نہ ہو وہاں اگر زد کر لی جائے تو اور بات ہے ذرا سی بھی آنکھیں کھول لی جائیں تو جھگڑے کی گنجائش نہیں ہوتی سورہ النمال آیت نمبر پیچھٹھ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا یعلم علم نہیں رکھتا من فی السماوات والارد کوئی بھی جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو الغیب غیب کا اللہ سوائے اللہ قل لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما دیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی ہو اللہ کے سوا غیب کا علم نہیں رکھتا وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں جانتے اَيَّانَ يُبْعَسُونَ کہ وہ کب جی کر اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلِ الدَّارَكَ بلکہ تھک کر رہ گیا درمادہ ہو گیا عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ان کا علم آخرت کے بارے میں بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِنْهَا بلکہ وہ اس کے بارے میں عمون بلکہ وہ اس کے بواملے میں اندھے ہیں عجیزانِ گرامی میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں صفت علم اللہ تعالی کی ہے اور صفت علم بندے کی بھی ہے اللہ بھی عالم ہے کریں چاہے بس کا کچھ بندبست کوئی صاحب ہے پھرہ تیز کریں آمار کو باہر بھی آواز بھی جاری باہر آجاتا ہے کم سے بہت شروع نہیں ہے نہیں نہیں اچھا والیوم باری کر دیں اور زیادہ کر دیں تاکہ گونجے بھی نہیں ہیں اب ٹھیک ہے جی ذرا پوچھ لیں آ رہی یہ آواز چلیے میں ارز کر رہا تھا کہ مسلم علم کی صفت ہے انسان عالم ہوتا ہے اللہ کی ذات بھی عالم ہے لیکن اللہ کے عالم ہونے میں اور بندے کے عالم ہونے میں کیا فرق ہے یہ فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ اختلافی مسائل نہ اٹھیں چونکہ ہمارے بعض چھٹ بھائیوں کو یہ جو چھوٹے چھوٹے غیر تعلیم یافتہ مولوی ہوتے ہیں میں انہیں پتاخہ کہا کرتا ہوں یہ جو پتاخے ہیں نا یہ ان پتاخوں کو چونکہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا اس لیے پھر یہ دھماکے کرتے ہیں شور مچاتے ہیں تین بنیادی فرق ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں انسان کا علم مانگا ہوا علم ہوتا ہے کسی استاد سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کا علم مانگا ہوا نہیں ہوتا اس کا اپنا علم ہوتا ہے ذاتی ہوتا ہے یہ پہلا فرق ہے انسان کا علم محدود ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے ایک حد تک ہوتا ہے لا محدود نہیں ہوتا ہے اللہ کا علم لا محدود ہوتا ہے اس کی کوئی حد و حساب نہیں کوئی کنارہ نہیں دو فرق ہو گئے تیسرا فرق انسان کا علم عارضی ہوتا ہے آج یاد کر لیا محنت کر کے کل بھول گئے آج کسی نے بتا دیا بات سمجھ میں آگئی چھ مہینے کے بعد بات ذہن سے نکل گئے اللہ کا انسان کا علم عارضی ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حادث ہوتا ہے اللہ کا علم عارضی نہیں ہوتا وقتی نہیں ہوتا دائمی ہوتا ہے قدیم ہوتا ہے یہ تین بنیادی فرق ہیں یہ میں نے علم تو بطور مثال کے بیان کی ہے تمام صفات میں یہی قدرت کی بات طاقت کی بات انسان میں بھی طاقت ہے اللہ کی ذات بھی طاقتور ہے اس میں بھی ہی تینو فرق ہوں گے انسان کی طاقت اس کے ذاتی نہیں ہے عطائی ہے اللہ کی دیوی ہے اللہ کی عطاء ہے اللہ کی اپنی طاقت اس کی قدرت کسی کی دیوئی نہیں ہے وہ اس کی اپنی ہے ذاتی ہے اس نے کسی سے مانگی نہیں ہے نمبر دو انسان کی طاقت محدود ہے اللہ کی طاقت لا محدود نمبر تین انسان کی طاقت عارضی ہے جوان ہے تو بہت طاقت ہے بڑا ہے تو مشالہ کر کام برا طاقت جائل ہو گئے اللہ کی طاقت عارضی اور وقتی نہیں ہے دائمی ہے ہمیشہ ہے عبدی ہے یہ تین صفتیں تین بنیادی فرق تمام صفات کے اندر اگر آپ ملہوز خاطر رکھیں تو کبھی اس جگڑے میں نہ پڑھیں کہ اللہ کے ولی کو اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں کتنا علم ہے اور کتنا نہیں اور بھئی تین بنیادی فرق سمجھ لو جگڑا ختم ہوگے کسی شرک کی گنجائش نہ رہی لیکن جب یہ تین فرق نہ کروگے اور انسان کی علم کو اللہ کے علم کے برابر قرار دے دوگے انسان کی قدرت کو اللہ کی قدرت کے برابر قرار دے دوگے یہ انسان کی یا مخلوق کی کسی صفت کو اللہ کی صفت کے برابر قرار دوگے تو یہی تو شرک ہے یہی تو کفر ہے مخلوق کی ہر صفت مانگی ہوئی محدود عارضی اللہ کی ہر صفت ذاتی مانگی ہوئی نہیں لا محدود اور دائنی ان تین باتوں کو اگر تم زہن میں رکھو گے تو کبھی یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوگا شرک فی السفات کا یہ جو فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ آسمان وَالزمین میں جو کوئی بھی ہے غیب کو اللہ کے شوا نہیں جانتا اب یہاں غیب سے وہ علم ہے جو آخری علم کا درجہ ہے وہ علم جو ذاتی ہو وہ علم جو لا محدود ہو وہ علم جو دائنی ہو یہ صرف اللہ کے شفت ہے اب جتنا علم اللہ تعالی اپنے علم میں سے اپنے کسی نبی کو دے دے اپنے کسی رسول کو دے دے وہ اس کی مرضی کی بات ہے لیکن نبی کا علم ہو یا رسول کا علم ہو وہ اللہ کا دیا ہوا ہوگا وہ محدود ہوگا وہ عارضی ہوگا اپنے کسی رسول کو دے 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 موسیقی